السلام الرحمن الرحیم معزوز سامین و ناظرین سیالکوٹ کی سرزمین پر پیش آنے والا واقعہ جو نہایت افسوسناک ہے اور صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے اور انتہائی قابل مزمت بھی ہے اور اسلام اور شرف انسانیت کی توہین بھی ہے پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بننے والا یہ واقعہ اس کی جتنی مزمت کی جائے اتنی کم ہے اور کل دینی جماعتیں کھل کر اس کی جتنی مزمت کریں اتنی کم ہیں اس کی غیر جانمدارانہ تحقیقات کروائی جائیں اور جو مجرم ہیں انہیں باقاعدہ سزا دی جائے مگر اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اب اس واقع کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے جس شخص کو قتل کیا گیا وہ سری لنکن شہری ہے وہ یہاں ایک فیکٹری میں ایز ای منیجر کام کر رہا ہے اب اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلانے کے بعد اور ایک حجوم نے اسے قتل بھی کیا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک گستاخ رسول یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر سے کشید کی خط نہیں ہو رہی کیوں کہ اس سے پہلے فرانسیسی سفیر کے حوالے سے ایک مسئلہ بنا جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو کشید کی پھیلی وہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کتنی جانوں کا نقصان ہوا یہی وہ وجہ ہے کہ اگر وہ واقعی گستاخ رسول ہے اور گستاخ رسول کی سزا موت ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کے آئین میں قانون میں اور اسلام میں اور شریعت محمدی میں گستاخ رسول یعنی نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین کرنے والے شخص کی سزا موت ہے مگر نائنٹی فائیو سی کس لیے بنا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا اگر موت ہے تو تحقیقات کے بعد بذریہ قانون بذریہ عدالت اسے سزا دلوائی جائے کس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو بھی مار دے جس کو بھی قتل کر دے کسی اپنی انا کی وجہ سے تو اس پر لیبل یہ رگاتے یہ گستاخ رسول تھا نائنٹی فائیو سی جب بنات حضور شکل اسلام ڈاکٹر محمد طہر القادری نے عدالت میں از وکیل بحث کر کے یہ قانون بنوایا تھا اور یہ بات ثابت کی اور بعد میں بھی ان کے خطابات سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر ہم قانون کے مطابق گستاخ رسول کو سزای موت نہیں دلوائیں گے اپنے ہاتھوں سے ماریں گے اور اپنے ہاتھوں سے کسی گستاخ رسول کو جو واقعی گستاخی کر بھی لے اس کو قتل کریں گے تو گستاخی رسول کو گستاخی رسول کی آر میں یہ لیبل لگا کر یہ سٹیکر لگا کر لوگ گسترے کو قتل کرنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے ملک کے اندر قتل و غارت میں مزید اضافہ ہوگا ملک کے اندر کشیدگی پھیلے گی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو قانون بنا ہوا ہے اس قانون کے مطابق اگر کوئی گستاخ رسول ہے گستاخ اہل بیت ہے گستاخ صحابہ ہے تو قانون کی روشنی میں آئین کی روشنی میں اسے سزا دلوائی جائے مگر کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے وہ کسی جان کو اپنے ہاتھوں سے لے لے اور اس کے اوپر یہ لیبل لگائے کہ یہ گستاخ رسول تھا اس سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے اسلام بدنام ہو رہا ہے اور ہماری ساکھ کمزور ہو رہی ہے الحمدللہ تمام دینی جماعتیں اس وقت میدان میں آ جکی ہیں اس میں جماعت اسلامی ہے تحریک لبائک ہے اور دیگر مذہبی رانما مذہبی جماعتوں نے اس واقعے کی شدید مزمت کی ہے اور میں ان حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ وہ گستاخ رسول تھا یہ ملک کے اندر کشید کی پھیلانا ہے یہ ملک دشمنی ہے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا عمل ہی کے ساتھ اس ملک کو اس تحکام نصیب ہو سکتا ہے اور وزیراعظم پاکستان نے اس واقعے کو سننے کے بعد عمران خان نے یہ واقعہ سننے کے بعد اس کا نوٹ عظم پاکستان عمران خان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کے ذمہ یہ غیر جانب دارانہ تحقیقات کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ منصفانہ طریقے سے ملک کو ملت کے لیے اسلام کے لیے اور ملک پاکستان کو پوری دنیا میں بدنامی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور مجرموں کو سزا دی جائے انہیں کیفر کردار تک پہنس آیا جائے تمام دینی جماعتیں اور بالخصوص جماعت اے صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ و کشمیر اس واقعے کی برپور مضمت کرتی ہے اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اللہ کریم ہمیں ملک و ملت اور اسلام کی عظمت کے لیے صحیح معنوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں